بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے درست و گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت بلار رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے مقتصرن ذکر کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ حضرت بلار رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جدان کے غلام تھے اور اللہ تعالی نے آپ کے دل کو ایمان کی دولت سے منور فرمایا اور آپ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا پھر ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں ترورک کے بتوں پر گندگی ڈال دی ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی وہ فوراں عبداللہ بن جدان کے پاس آئے اور اسے بولے تم بے دین ہو گئے ہو اس نے ایران ہو کر کہا میرے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے اس پر وہ بولے تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کی ہے کیا وہ عیرزادہ رہ گیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جدان نے فوراں قریش کو ساؤ درم دی تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانوار زبا کر دی جائیں پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا اس نے انہیں رسی سے بان دیا تمام دن بوکھا اور پیسہ رکھا پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بان گیا جب دوپیر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تبتی ہوئی ریت پر چٹ لٹا دیتا اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دی جاتا تو وہ بھی بہن جاتا وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ایل نہ سکیں پھر وہ بدبخت ان سے کہتا اب یا تو محمد کی رسالت اور ٹکمبری سے انکار کر اور لا تو عزا کی عبادت کر ورنہ میں تو جہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا جہاں تک کہ تیرہ دم نکل جائے گا لیکن دوستو قربان جائیں حضرت بلہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ ایمان پر اس کی اس بات کی جواب میں فرماتے ہیں آہد آہد یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں دوستو کہتے ہیں کہ جب حضرت بلہ رضی اللہ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ اٹے تو تانگا کر عبداللہ بن جدان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا اب یہ شخص حضرت بلہ رضی اللہ عنہ پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈانے لگا ایک روز انہیں اس قسم کی خوفناک سزائی دی جا رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے حضرت بلہ رضی اللہ عنہ شدید تقریف کی آلت میں آہد آہد پکار رہے تھے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس آلت میں دیکھ کر فرمائے بلال تمہیں یہ آہد آہد یہ نجات دلائے گا پیارے دوستو روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا سینے پر ایک باری پتر رکھا ہوا تھا انہوں نے یہ دردناگ منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا آخر کب تک تم اسے عذاب دیتے جاؤ گے امیہ بن خلف نے جل کر کہا تم ہی نے اسے خراب کیا اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نے دلا دیتے اس کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بولے میرے پاس بھی ایک اپشی غلام ہے وہ اس سے زیادہ طاقتوار ہے اور تمہاری دین پر ہے میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں یہ سن کر امیہ بولا مجھے یہ سودہ منظور ہے یہ سنتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا اپشی غلام اس کے حوالے کر دیا اس کے بدلے میں حضرت بلا رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور ازاد کر دیا سبحان اللہ دوستو کیا خوب سودہ ہوا جہاں یہ بات جان لینے جائے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا دوستو کچھ روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ دس اکیا سونہ بھی طلب گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان دی چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونہ دیا ساتھی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا اگر تم مجھ سے سو اکیا سونہ بھی طلب کرتے تو بھی میں تمہیں دے دیتا ہے پیارے دوستو آپ نے ملازہ فرمایا کہ اسلام کے خاطر صحابہ اکرام نے کیسی کیسی تقالیف برداشت کی لیکن ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسا گارکار گئی تھی کہ ان کے لئے ہر قسم کی تقالیف اس محبت کے سامنے چھوٹی تھی اور وہ اللہ کی خوشی سے اس کو برداشت کر لیتے تھے کفار آپ کو باری باری تقریب دیتے دیتے تھک جاتے لیکن آپ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکتے اور حضرت بلار رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوا کرتا تھا وہ تھا آہد آہد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پہرے دوستو ہم بات کر رہے تھے ان مسائب کی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر ڈائے گئے ان کمزور صحابہ پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو لے آئی تھے لیکن وہ کسی مشرق یا کافر کے غلام تھے اور یوں ان کے مالک وہ مختار ان پر ظلم و ستم ڈائے رکھتے تھے دوستو کہتے ہیں کہ حضرت بلاہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر ازاد فرمایا یہ وہ مسلمان تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا ان میں ایک حضرت بلاہ رضی اللہ عنہ کی وردہ امامہ رضی اللہ عنہ تھی ایک عامر بن قائرہ رضی اللہ عنہ تھے انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دی جاتے یہ قبیلہ بنی تھی ایک شخص کے غلام تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رجدار تھا آپ نے اپنے رجدار سے خرید کر انہیں بھی ازاد فرمایا ایک صاحب ابو فقہ رضی اللہ عنہ تو یہ صفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے یہ حضرت بلاہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے صفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ بھی ابدا میں مسلمانہ کے رساق مخالفتیں وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے ایک روز انہوں نے حضرت ابو فقہ رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھاتا ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے اس وقت صفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے اسے بھی اور عذاب دو جانتا کہ محمد جان آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت صفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے انہیں خرید کر ازاد کر دیا پہرے دوستو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ آپ نے کئی مسلمان صاحبہ کو جو غلامی میں پیس رہتے خرید کر ازاد حرمایا اور یہ صحب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ رضی اللہ عنہ نے کیا اسلام کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو قربانی ہے ان کا کوئی شمار نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے ہاں ایسا ہنچا مقام پایا کہ عدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا لیکن ابو بکر کا احسان اتنا زیادہ کہ اس کے احسان کا بدلہ قیمت کے دن اللہ ہی چکائے گا سبحان اللہ دوستو مذکورہ غلاموں کے علاوہ بہت سے صحابہ اور صحابیات کے نام ہے جو کہ مشرقین کے غلامی میں ہونے کی وجہ سے مسائب کے شکارت تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اللہ کی خوشنیدی کے لیے خرید کر ازاد فرمایا روایت کے مطابق جنہیرہ رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنجاد پر اس قدر خوفناک صدائے دی گی کہ وہ بیچاری اندھی ہوگی ایک روز ابو جیل نے اس سے کہا جو کچھ تم پر بیٹ رہی ہے یہ سب لا توضہ کر رہے ہیں یہ سنتی جنہیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ارگز نہیں اللہ کی قسم نہ کوئی نفع پچھا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسمان والی کی مرضی سے ہو رہا ہے میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لٹا دے دوسرے دن وہ صبح اٹھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ نے لٹا دی تھی اس بات جب کافروں کو پتا چلا تو وہ بال اٹھے یہ محمد کی جدوگری ہے عزرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر ازاد کر دیا آپ نے جو نیرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو بھی خرید کر ازاد کیا اس طرح نادیہ نام کی ایک باندی تھی ان کی ایک بیٹی بھی تھی دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھی انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ازاد کر دیا تھا روایت میں آتا ہے کہ عمر بن فیرہ کی بین اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان انہوں سے پہلے ان کی باندیاں تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر ازاد کیا تھا الغرز ایسے بہت سے غلاموں اور باندیوں کے نام جن کو ازاد کرنے شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا اور یہ سب آپ نے اس لیے کیا کہ ان لاچار غلاموں کو ان مصیبتوں سے اور ان مظالم سے نجات مل سکے جو مشرقین ان پر ڈاتے تھے پہرے دوستو آپ نے ملازہ فرمایا کہ صحابہ کو اسلام کی خاطر کیسی کیسی تک قلیب کا ثابت نہ کرنا پڑا اور ان پر کیسے کیسے ظلم ستم کے پار توڑے گئے لیکن قربان جائیں صحابات کے جذبات اور ان کی ایمان پر کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے لئے یہ سب کچھ برداشت کیا اور مشرقین اور کفار کو یہ بتا دی کہ جب دل میں ایک بار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محبت پہوست ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لئے جان کو قربان کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن ایمان سے پیچھے اٹھان کے لئے مشکلی نہیں بلکہ نہ ممکن ہو جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کی قبور کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے جو صحابہ کو تعالیٰ فرمائے